اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں انڈا مسالہ بلکل ہیدربادی سٹائل میں انڈا مسالہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ انڈے مسالے میں بلکل سمپل سے انگریڈینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بلکل دس منٹ میں بن کر ریڈی ہو جائیں گا تو کافی جھٹ پڑ سے اور آسان سے آپ اسے لنچ ٹینر کبھی بھی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ زبردست ٹیسٹی سی ہیدربادی سٹائل میں انڈا مسالہ کے ریسپ سٹارٹ کرتے ہیں منانا میں یہاں پر ایک فرائنگ پین دیکھیں تھوڑا سا ڈیپ والا لے آپ اسے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال دے آپ یہ دو میڈیم سائز کے پیاس کو چاپ کر لیے تھے اچھے سفائن چاپ چاپر میں ڈال کر چاپ کر لے یا تو آپ ایسے ہاتھ سے بھی چاپ کر سکتے ہیں بس یہ بلکل باریک انڈے والی جو پیاس ہوتی ہے نا وہ اس طریقے کے باریک چاپ کر لے اب وہ ڈالنے کے بعد اسے ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں آپ اس میں ساتھی میں کچھ سمپل سے مسالے ڈال دیتے ہیں ا ایک ٹی اسپون نمک ڈال دی اور ساتھی میں وان فور ٹی اس کی ہلدی ڈال دیتے ہیں ہلدی ڈالنے کے بعد ہاف ٹی اسپون ڈھنیا پوڑا کے بعد ایک ٹی اسپون لیال میچ اٹھ کر لیتے ہیں ساتھی میں حاف ٹی اسپون ادرکلیسن اٹھ کر لیے ادرکلیسن بالکل آبشنل ہے آپ چاہے تو وائٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل ادرکلیسن کے بینا بھی کافی ٹی ہوتا ہے تو اب یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد صورت لیے استعمالی اچھے سف دو سے تین میڈیم سائز کی ٹمائٹو کو چوپر میں ڈال کر اس کو بھی چپک لیتے ہیں یا آپ مکسی میں ڈال کر اس کا فائن سا پیسٹ پناہ لیتے ہیں دو سے تین میڈیم سائز کی ٹمائٹو کا پیسٹ دال لیتے ہیں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں ہلکا سا بھوننے کے بعد اس میں دو ہری میج ڈال دیتے ہیں ہری میج ڈال کے اسے بھی ساتی میں اچھے سبون لیتے ہیں اب اسے ایک منٹ کے لیے لٹ سے کور کر دے کور کر کے اچھے سے اس کا ٹاماتر اور پیاز اور سارے مسالیں اچھے سے پکنے تک اور جو ٹاماتر کا جو پانی تھا وہ اچھے سے سوکنے تک درائی ہونے تک دیکھئے اسے بھون لے پکالے پکالے کے بعد دیکھئے اب اسے ہلکا سا بھون لیتے ہیں اب یہ چھے انڈے ڈال رہی ہیں تو اب یہ انڈے لے لیتے ہیں اب اسے ہلکا سا یہ فوک سے اس طریقے سے آپ پرک کر دے تاکہ یہ جو بھی مسالہ ہو اچھے سے اندر تک بھی اندر تک بھی چلے جائے تو بالکل بھی انڈے پھیکے نہ لگے اندر سے تو اب یہ چھے انڈے ڈال دیا ہے اب اپنی حساب سے انڈے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں اٹھ کر لیتے ہیں پانی تو میں ایک گلاس پانی ڈال دی اس میں تو آپ جتنا اس کا گریوی رکھنا چاہ رہے ہیں جتنا پتلا یا گھاڑا رکھنا چاہ رہے ہیں یہ مسالہ تو وہ حساب سے آپ پانی اٹھ جس کے لیے اب اس میں ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کر لیتے ہیں تو گرم مسالہ بالکل ہیدربادی والا گرم مسالہ ڈالے جی ریڈی میٹ والا بلکل میں نہ ڈالے آپ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اس میں ڈالچینی لانگ لیچی اور شاہی زیرا یہ چاروں کا مکسر بنا کر آپ پاورڈر فائن پاورڈر بنا کر رکھ لیں تو وہ گرم مسالہ اس میں ڈالنے کے بعد دیکھیں اسے دم پر چھوڑ دیں تو ایک دو منٹ کافی رہے گے دم پر چھوڑ دیں اسے کور کر کے دیکھیں بالکل آئل اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا تیرہ آ جائے گا اوپر سے ریڈی ہے تو بالکل دس منٹ کے اندر یہ انڈا مسالہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو آپ کبھی بھی جھٹ پر سے یہ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اسے ہلکا سا گانش کر لیتے ہیں ہلکا سا اس میں چھوڑ کی آوہ ہرہ دھنیاں ڈال لیتے ہیں تو بالکل گرم مسالہ ہلکا سا دالے زیادہ نہ ڈالے تو اس کا کافی اچھا فلیور آتا ہلکا سا ٹچ دینے سے آپ اسے سرف کر لیتے ہیں ایک بول میں دیکھیں کافی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ یہ انڈا مسالہ جھٹ پر بھی بن جائے گا آپ اسے روٹی چانوال کسی کے بھی ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں لنچ دینر کبھی بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اسے ہلکا سا گانش کر لیتے ہیں اور تھوڑا چاپ کی آوہ دھنیا کے ساتھ تو دیکھئے یہ ریسی پی ریس ضرور ٹرائے کریں تو انجوائے کریں اور کھائیں کھلائیں خوش رہیں لفیس